تو ابھی جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے باہر تو یہ ایک بال گیٹ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے تھے کوئلہ شلہ جل گیا اور بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسین ویلوگز میں ہوں آپ کا دوست آسین ممید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی زنگی جو ہے وہ بھی مست گزری ہوگی تو میں آیا ہوں اس وقت اڈک میں اور آج کا موسم جو ہے وہ بھی بہت زبردست اور بہت خوبصورت ہے تو اس وقت میں آپ کو موسم دکھاتا ہوں باہر کا حلقل کی بارش ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ باہر کا اس وقت میں چھت کی اوپر آیا ہوں سب سے ٹاپ پہ یہاں سے بڑا زبردست بھی آتا ہے پہاڑ نظر آتے ہیں سارے چاروں سائٹ پہ لیکن ہمیں بادل ہیں بارش حلقل کی تو ابھی پہاڑ وگرہ نظر نہیں آرہے یہاں سے تو بیسیکلی آج کا جو ویلوگ ہے وہ ایک چھوٹا سا فوڈ ویلوگ ہوگا یہاں پہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی فوڈ ویلوگ کر رہا ہوں گا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک ہوتیل ہے ان کا بار بی گوپلیٹر جائے وہ کافی زبردست تو میں نے سوچا کیوں نے اس کا ایک رویو ویڈیو بھی بنا لیا جائے ایک ویلوگ دیکھے چھوٹا سا تو ابھی جلدی سے چلتے ہیں اور ویلوگ کے شروع کرتے ہیں تو ابھی جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں بارش ہو رہی ہے باہر تو ابھی ہم علمدللہ نکل گئے ہیں باہر کا موسم کو دکھاتا ہوں اس وقت یہ دیکھیں جی باہر اس وقت ہو رہی ہے بارش اور میرے ساتھ ہیں اس وقت کاسیم اور موسین دونہ نے مرے جوائن کیا ہے اور کاسیم کی ریکمینڈیشن پہ ہم جا رہے ہیں انگارہ ریسٹورنٹ کہہ رہا تھا ان کا بار بی کو پلیٹر جائے بڑا اچھا ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ بس ایسے ہی باتیں کر رہا ہے اچھا ابھی جا کے دیکھتے ہیں بھائی لاہور میں کھوتے چھوتے نہیں چلتے آج کل بھائی وہ دن آپ پرانے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا آج کل لاہور کے اندر بڑی سختی ہے سختی ہے اچھا کاسیم بتاؤ ذرا آڈینس کو کہاں پر آئی انگارہ ریسٹورنٹ جس کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں بھائی جی آتا ہے اگر آپ اسلام آباد سے پشابر کی طرف جا رہے ہیں تو ارسطے میں آپ کو کامرہ کینٹ آئے گا تو کامرہ کینٹ قدبہ موڈ جگہ کا نام ہے تو وہاں سے آپ نے کامرہ کینٹ کرس کر کے یوٹرن لینا ہے یوٹرن لیں گے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو لیٹھ رائیڈ پر آپ کے آئے گا انگارہ رہے ہیں تو ہم اس وقت جا رہے ہیں کامرہ کینٹ اٹک روڈ سے تو میں آپ کو ابھی اندر سے دکھاؤں گا کامرہ کینٹ جہاں پہ میرا پورا بچپن گزر ہے ہم دینوں کی پیدایش بھی وہاں کی ہیں تو ابھی ابو کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اٹک شیفٹ ہو گئے تھے تو ابھی چیک پوست انٹر ہونے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر اندر تو نہیں ہم جائیں گے کینٹ کے بھٹ یہ ہے کہ اس کی باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا تو ایک چیک پوست ہم نے کرس کر لی بھی دوسری چیک پوست سے گزر رہے ہیں تو یہ ابھی ہم جو ہے چیک پوست انٹر ہو گئے ہیں اور آپ کے لیفٹ سائیڈ کی اوپر جو ہے ہماری کالونی تھی ٹھیک ہے ای آر ایف کالونی وہ سامنے آپ کو چھوٹا سا ماؤنٹین بھی نظر آ رہا ہوگا اس وقت بادوں میں گھیرا ہوا ہے اگر نہیں نظر آ رہا تو آئی تنگ وہ بارش کی ویرس ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی زنگی کے پچیس سے شبیس سال گزارے ہیں اس کینٹ میں تو یہ ایک بال گیٹ ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے تھے تو یہ ابھی ہم کامرا کینٹ سے نکلنے لگے ہیں اور یہاں سے ہم نے ہو جانا ہے لیفٹ سائیڈ پہ چنگچی والے بھائی رستہ دے دو ہم کو یہ سامنے جو ہے آپ کو انگارہ ریسٹورنٹ کا جو بورڈ ہے یہ نظر آجے گا تو یہ سرویس روڈ پہ جیسی آپ آئیں گے نا تو لیفٹ سائیڈ پہ یہاں بھی ہم پہنچ گئے ہیں کارہ ریسٹورنٹ پہ اور ابھی جاگتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں ان کا باربیگو پلیٹر جس کی کاسم نے بہت تحریف کیا دیکھتے ہیں بھائی کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور موسم جہا ہے الحمدلہ یہاں بہت زبردست ہوا ہوا ہے بہت اچھی باری شوئی ہے یہاں پہ تو لاہور میں بھی ایکسپیکٹڈ تھی اور ای تنگ لاہور میں بھی ہوگی ہوگی وہاں بھی دوبارہ سے سموگ بغیرہ ہونا شروع ہوگی تھی بہلا شہلا جل گیا اور بھائی جن کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی باہر جو ہے ان کی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں ذرا دیسی سٹائل میں آن جی جوانو جانا ہے جی لے آپ پلیٹر اب بیٹا بھی کرتے ہیں پلیٹر اورڈر اچھا نہ ہوگا نا تو بل دے گا کاسم اگر اچھا ہوا تو پھر دے گا موسیم اچھا یہ ان کا مینیو ہے ابھی دیکھتے ہیں مینیو ایسے ہم نے کیا کر رہا ہے ہم نے ریسائیڈ کیا ہے کہ وہ باربی کی پلیٹر ہی کرنا ہے سپیشل پلیٹر ہے جی ففٹی فائی ہنڈرڈ کا ٹھیک ہے اور اس کا حاف بھی ہے حاف بھی ہے 3500 کا تو ہم حاف کریں گے حاف تین سے چار لوگوں کے لیے نف ہے کیا کیا ہوتے آپ کے پلیٹر میں چکن بوٹی ہوتی ہے ملائی چکن ملائی بوٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ سب کو بوٹی ہوتی ہے اس میں چپل گواب آگا نہیں ہے چلیں یہ بھی بیسے کافی ساری دیشیز ہیں ٹھیک ہے ایک ہاف پلیٹر ہی کرتے ہیں 君 اس میں اس کا کہیں گے کابلی پلاو میں کرتے ہیں کابلی پلاو میں کیا کابلی پلاو میں کر لیتے ہیں کابلی پلاو میں کرتا ہے اس نے گوٹی ہے اچھا جی تو ابھی ہم نے ہاف پلیٹر کیا اس میں بھائی نے کافی ساری آئیٹمز گنوا دی ہیں تو اس ان کی موہ میں پانی آگیا ہے چپل کباب خیر نہیں ہے اس میں 20-25 منٹ لگیں گے یہ اس وقت ہمارا پلیٹر لگ رہا ہے یہ ملائی بوٹی ہے نا ملائی بوٹی ساتھ چکن تکا یہ چکن بوٹی بھی ہے بیٹ تکا یہ فش لگی بھی ہے یہ یہاں پہ کابلی پلاو ماشاءاللہ زبردست یہ کابلی پلاو کے ساتھ ہے پلیٹری یہ انگیٹی راہ دیے بھائی جان کیونکہ بارش کی برہ سے ہوگی ہے تھوڑی سی تھند اوپر سے اور کاسیم اور موسی نے بھی یہ ایسی جگتیں ہماری ہیں کہ اس سے زیادہ تھند ہوگی ہے ہمارا باربی کی پلیٹر آگیا ہے مزیدار سا بیف تکا ہے بیف کباب ہے چکن بوٹی ہے چکن ملائی تکا یہ سب کچھ ہے کابلی پلاو کے ساتھ تو ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹیسٹ کر کے کہ ٹیسٹ کیا ساتھ ہے اور پھر لازت سب سے آخر میں ریو دیں گے تو بھائی جو ہے وہ سپرائٹ لے آئے ہیں سپرائٹ جو ہے وہ ضروری ہے حضم کرنے کے لئے تو یہ میں نے بیف کباب لے لیا چکن بوٹی لے لیا اس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کباب جو ہے نا وہ تو مزیدار ہے تو باقی ویڈیو چیزیں ہیں وہ میں پھر آپ کو ٹیسٹ کر کے پھر آخر میں بتاتا ہوں کہ کیسا بنا ہے تو الحمدللہ میں نے کھاپا جو ہے وہ کر لیا تو یہ بھی بھی تھو ہے نا تھوڑا سا بچ گیا ہے تو یہ چار بندے تو میں نے کھا سکتا ہے اس کو آنا تو یہاں پہ میں آپ کو ریویو دیتا چلتا ہوں تو آورال جو پلیٹر تھا وہ ہمیں پڑا 3000 کا ٹھیک ہے اور ایتا سلاد جو تھا وہ پلیٹر کے ساتھ نہیں تھا تو پلیٹر میں جو بیف تکا تھا وہ جو ہے نا تھوڑا سا مجھے مزے کا نہیں لگا لیکن اس کے لئے وہ چکن ملائی بوٹی تھی اور بیف کباب جو تھا وہ مزے کے تھے اور جو قابل پلاؤ تھا وہ اچھل وہ بھی مزے کا تھا تو آورال اگر میں ریٹ کروں گا تو اس کو ٹھیک کی ریٹ کروں گا اور ویلوی اوف منی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کی ریٹ کروں گا کیونکہ چار بند اس کو ازلی آرام سے کھا سکتے ہیں تو ہم نے اس کو پارسل بھی کروایا ہے اور ایمبینز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے دیسی ڈھاباوں کا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے تو فیملی کے لیے یہاں پر ایسا کوئی سپریٹ فیملی ہال تو نہیں ہے پر آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو اس سے پہلے میں نے اٹک کا ایک اور بڑا زبردست ویلوگ ڈالا تھا اس کا لنک میں یہاں پہ دے رہا ہوں اس کو جا کے ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اس میں میں نے اٹک سیٹی کے کچھ مشہور جو کھانے وہ میں نے ٹیسٹ کیے تھے اور اس کا ریویو دیا تھا مجھے دیجئے اجازت میں آپ کو ملنے کو نئی ویڈیو میں تب تک لیے اتنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ